کمال الفاظ ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم جس عورت کے ماتھے پر تیل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے جس عورت کے بائیں گال پر تیل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے بابا جی نے ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھ کر فوک مار کر اڑا دی اور کہا یہی زندگی ہے گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالی ہے تو نہار مو ایک خجور کو پیس کر بکری کی دودھ میں ڈالیں اور پی جائیں زیادہ غصہ ہونے والی مرد و خواتین کی ہونٹ باریک ہوتے ہیں کیلہ اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں جسم کے لیے نہائیت نقصان دی ہو سکتے ہیں کھانے سے کب گڑھ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو چمک جائے گا چین لوگوں کے موہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہوں وہ کھانے کی بات سوف کھایا کریں دہیں اگر زیادہ کھٹی ہو جائے تو زائع نہ کرو اس میں اپنے زیورات وغیرہ بھگو دیں اور دھولیں زیور چمک جائیں گے چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں چند کترے پانی کے شامل کر کے گلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں فارمی مرگی کا گوش کھانے سے پشاپ کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے اگر آپ کی ٹانگوں کا درد نہ جاتا ہو تو نہار میں دس بادام جو رات کو بھگو کر رکھے ہو کھالو چند دنوں میں توانہ ہو جاؤ گے صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے بے تہاشہ رزق آتا ہے روزانہ ایک چھوٹی علائچی ضرور کھالیا کرو اگر آپ کو نین نہ آرہی ہو تو دس سے پندرہ منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہ دی آپ کو جلدی نیند آ جائے گی سورہ آسین روزانہ فجر کے بات پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار پیزا کھالے وہ خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں ایک کیلہ روزانہ کھانے سے انسان دہنی دباؤ اور بیچینی سے بچ جاتا ہے دہی گیس اور کب سے بچ جاتا ہے چوہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے کچھا پیاز کھانے سے مہاواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا حسد کرنے والے بندے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے آپ کو جب خوشی آتی ہے تو وہ اداس ہو جاتا ہے اگر بدحضمی ہو جائے تو تین گلاس چھنڈا پانی پھیوں آرام آ جائے گا وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے اور انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور انسان کا دل صحت مند توانہ رہتا ہے ساملے رنگ کو دودھ جیسا سفید اور چمکتار کرنا ہے تو گاؤں تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ چار چیزوں سے رت کی فراوانی رکتی ہے دھوکہ دینا سورج نکلنے تک سوئے رہنا نماز میں سستی کرنا اور جھوٹ بولنا چار چیزیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں ذکر اللہ اور صدقہ خیرات کرتے رہنا گناہوں پر توبہ کرنا اور عبادت کرنا زیادہ آلو کھانے والے بندے کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے سر پر نمک والا پانی لگا لیا کرو اس سے سر کی جوئیں مر جائیں گی گھٹنوں پر نیم گرم تیل لگاؤ تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہو تو اس کو کیلہ اور شاید ملا کر کھلا دیں مٹی کھانا چھوڑ دے گا کیلے کی چھلکے کو چہرے پر رگرنے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے کچھی روٹی مت کھائیں یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے کچھا پیاس کھاؤ دل کی دھڑکن بہتر ہوگی جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں بال کمزور نہیں ہوں گے ایلویرہ میں خلدی ملا کر چہرے پر لگا لو داکھ دور ہو جائیں گے خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو خوش خبری ملنے والی ہے وہ دینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو کبھی تھکاوت محسوس نہیں ہوگی ناہن جلدی کٹو سستی ختم ہو جائے گی تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی زیادہ تھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوت میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کر شلجم کچھا کھاؤ دماغ اور نظر تیز ہوں گے اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پدینے کے پتے چبا لیں اگر لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانہ رہتا ہے زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے زیادہ بولنے والا کامکل انسان ہوتا ہے زیادہ موٹا بندہ کامچور ہوتا ہے گاجر کو چبا کر کھایا گرو اس سے میدے کے السر بدحضمی اور مسوروں کے خون بہنے میں مفید اور اس سے خون بڑھتا ہے سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں دو چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت عذیت دیتی ہے ایک رات کی نین پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے اور من پسند بندہ نہ میسر ہو تو زندگی کا مزا خرار پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوتی ہے کھڑے ہو کر کنگی کرنے والے لوگ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں اگر مہواری کے ایام میں ٹانگو اور پیٹ میں درد ہو تو اترک اور نیم کے پتوں کا رس ملاؤ اور پی جاؤ فوری آرام آئے گا سکین کا نمک سے مساج کرو تو سکین اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونہ کبر آئے گی نہار مو انار کھانے سے دس دن کی اندر صحت من نظر آنے لگیں گے حاملہ عورتیں دہی میں حلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں اس سے حمل کے دوران پڑھنے والے داگ خراشی دور ہوں گی کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیٹ کی جگہ لیمو کا رس ڈال دیں آپ کے کپڑوں کو دھاکوی نقصان ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی بابا سیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر اس سے پاؤں کی مالش کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا نہار مو ٹوماتر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی حضم ہو جاتا ہے جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھے یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ سورہِ عالم نشرا پڑھ لیں تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مط بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آپ کا بہت شکریہ آپ کو پیگیا آپ کا بہت شکریہ آپ والی Clarواز Facebook آپ کو پاک Premier آپ کو پھڑا؟ آپ کو پیارے ہیں